تو اس بریڈ کی جو آپ فارمنگ کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو فیدر کا کوٹ جو ہے جو پروں کا ایک لہر ہے پوری جسم کی اوپر جو ایک کوٹ ہوتا ہے وہ سموتھ نظر آئے گی اور سلکی پر نظر آئیں گے نمبر تین اگر آپ لیر کی فارمنگ کر رہے ہیں اگر انڈے کا سائز اچانک سے چھوٹا ہونا شروع ہو گیا یا پھر ایک سرٹن سٹیج پہ جا کے رک گیا ہے اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سیف ہوں گے ہل دی ہوں گے تو ویلکم اجی ایک برائنڈ نیو ویڈیو میں تو یار آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لائسین کا پولٹری فیڈ میں کیا یوز ہے لائسین اگر پولٹری فیڈ میں یوز نہ کی جائے یا اپنی فیڈ میں لائسین کا حصہ نہ شامل کیا جائے تو اس سے نقصانات کیا ہوتے ہیں اور پولٹری میں برڈز کیا سائن شو کرتے ہیں جب لائسین کی کمی ان کو فیس کرنی پڑتی ہے یعنی اگر فیڈ میں لائسین کم ہو لائسین ریکوائیڈ اماؤنٹ میں نہ ہو تو آپ کے فلوگ میں یا آپ کے برڈز میں ایسے کونسے سائنز ہیں جو کہ پہلے پہلے آئیں گے تو امید کروں گا یہ ویڈیو ان تمام دوستوں کے لئے بہت جوسفل ہوگی جو کہ فارمر ہے یا سٹوڈنٹس ہیں جو میری ویڈیوز ریسرچ پرپس کے لئے دیکھتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو یار ہم فارمنگ جب بھی کرتے ہیں ہمارا مقصد ہوتا ہے اس میں سے اچھے ریزلٹس نکالنا اگر ہم بریلڈر کی فارمنگ کر رہے ہیں تو ہمارا پرپس جو ہوتا ہے کہ ہم اینڈ پہ اچھا وزن نکالیں اگر ہم لیر کی فارمنگ کر رہے ہیں تو ہمارا اس کا جو پرپس ہوتا ہے وہ اچھی پوڈکشن ہوتا ہے لائسین ایک ایسا امائنو ایسیڈ ہے جو کہ ہمیں ان دونوں پرپس کو اچیف کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے لائسین ایک ایسا امائنو ایسیڈ ہے جو کہ ہمارا جسم یا مرکیوں کا جسم یا کسی بھی جانور کا جسم اس کو نہیں بناتا یہ ہمیں آؤٹ سورس ہی دینا پڑتا ہے ایکسٹرنلی فیڈ میں ہی اس کو ہمیں شامل کرنا پڑتا ہے اور اس کی ایک منٹین ریشو ہوتی ہے جو کہ ہر بریڈ کی علیدہ علیدہ ہوتی ہے پولٹری میں برائلر کی علیدہ ہوتی ہے ریکوارمنٹ لائسین اس کو کتنی چاہیے لیئر کی علیدہ ہوتی ہے بریڈرز کی علیدہ ہوتی ہے ہر جنیٹک بریڈ کی ریکوارمنٹ لائسین کی علیدہ علیدہ ہوتی ہے لائسین کا یوز ہم فیڈ میں اسی لیے کرتے ہیں لائسین کے پانچ امپورٹن فنکشنز ہیں جو کہ میں آپ کچھ ویڈیو میں بتاتا ہوں جو کہ بہت جوسفل ہے سب سے پہلا فنکشن لائسین جو ہے مسل کے گروتھ میں اہم کردار ادا کرتا ہے اگر میں کہوں کہ جسم میں پروٹین سنتسس یا پروٹین کا بننا لائسین پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو میں غلط نہیں ہوں گا جسم میں جتنی بھی پروٹین آپ کی مسلز بنا رہی ہے یا مسلز کی گروتھ کر رہی ہے وہ سب لائسین کی وجہ سے کر رہی ہے اس کے بعد جو ہماری مریوں کے پر ہوتے ہیں جو فیدر کا کوٹ ہوتا ہے اس کی گروتھ میں لائسین بہت اہم کردار ادا کرتا ہے لائسین کا پوری رینج میں ہونا اچھی مقدار میں ہونا لائسین جتنی ریکوارمنٹ کے لحاظ سے اس بریڈ کی ہے اگر فیڈ میں اتنی مقدار موجود ہے تو اس بریڈ کی جو آپ فارمنگ کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو فیدر کا کوٹ جو ہے جو پروں کا ایک لہر ہے پوری جسم کے اوپر جو کوٹ ہوتا ہے وہ سموتھ نظر ہے یہ سلکی پر نظر آئیں گے نمبر تین اہم کردار جو لائسین کا ہے وہ ہے جو پنجے ہوتے ہیں جانور کے اس کی گروتھ جتنا لائسین پہ آپ کام کریں گے اس کی مقدار کو بیلنس رکھیں گے آپ کے فلوک کے جو پنجے ہیں جو پر ہیں اس کی گروتھ اچھی رہے گی اس کا جو پاؤں کا سٹرکچر ہوگا وہ اچھا ہوگا لائسین ایک ایسا مائنو ایسیڈ ہے جو جتنے بھی سکیلیٹل مسلز ہیں یا ٹیشوز ہیں ان کی گروتھ میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے نمبر چار جو اہم کردار ہے لائسین کا باڈی میں ہے وہ ہے باڈی کی پیگمنٹیشن پیگمنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا جانور ہے اس کے جو پر ہیں اس کا رنگ صاف نہیں ہے عموماً سفید آف وائٹ اور سفید کلر کا رنگ ہوتا ہے جو کہ نارمل فیدر کا کلر ہوتا ہے جو پروں کا کلر نارمل ہوتا ہے اگر پرندہ وہ رنگ چھوڑ چکا ہے یا کسی بھی وجہ سے ہلکہ ہلکہ سبز رنگ ہونا شروع ہو گیا یا اپنا وائٹ کلر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا ییلو کی طرف آنا شروع ہو گیا تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ آپ کی جو فیڈ ہے اس میں لائسین کے مقدار کم ہے جس کی وجہ سے پیگمنٹیشن ختم ہو دیئے تو یہ کچھ اہم کردار تھے جو کہ لائسین کے باڈی میں ہوتے ہیں جب اس کو فیڈ میں ہم پوری مقدار میں دیتے ہیں تو اب میں آپ لوگوں کو ایسے کچھ سائنس بتاتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے فلوک میں لائسین کی دیفیشنسی ہے یا نہیں ہے کہ آپ اپنی فیڈ اگر خود بنا رہے ہیں فیڈ آفر خود کر رہے ہیں تو آپ اس میں لائسین کے مقدار بیلنس کر لیں نمبر ایک اگر گروت رک گئی ہے تو پہلا پہلا سائن لائسین کی وجہ سے ہوتا ہے اگر مسلز کی گروت پروپر باڈی میں نہیں ہو پاری مسلز ڈیلے ہو گئے ہیں ایک سٹیج پہ آکے گروت جو ہے وہ باڈی کی رک گئی ہے تو ڈریکٹ سائن ہے کہ آپ کے مائنوں ایسے بیلنس نہیں ہے اسپیشلی لائسین اس کے بعد اگر جو پر ہیں جو فیدرز ہیں وہ موننا شروع ہو گئے ہیں یا ان کی گروت کم ہو گئی ہے یا وہ آپ کا جانور جو ہے وہ گنجا ہونا شروع ہو گئے اس کے پروں کا رنگ جو ہے وہ فیڈ ہو گئے ہیں تو یہ ایک دوسرا اور اہم سائن ہے کہ آپ کی فیڈ میں لائسین کے مقدار جو ہے وہ پروپر نہیں ہے نمبر تین اگر آپ لیئر کی فارمنگ کر رہے ہیں اگر انڈے کا سائز اچانک سے چھوٹا ہونا شروع ہو گیا یا پھر ایک سرٹن سٹیج پہ جا کے رک گیا ہے نورمل سائز ساٹھ گرام تک انڈے کا سائز نہیں آ پا رہا جبکہ آپ کا جانور ینگ ہے اپنی ایج میں جا رہا ہے پیک پروڈکشن میں جا رہا ہے اور آپ انڈے کا سائز اچھیو نہیں کر پا رہے لائسین کو چیک کریں امینو ایسیڈ لیول نہیں ہوگا تو امید کروں گا یہ ویڈیو بہت جوسفل ہوگی ریسرچ پرپس کے لیے بھی اور جو فارمرز اپنی فیڈ خود بناتے ہیں ان کے لیے بھی کہ اگر آپ لوگ کے فلوگ میں لائسین کی دیفیشنسیز ہیں تو اس کے کیا کیا سائنز ہے اور ان کو صحیح کرنا بھی آپ لوگ کے لیے کیوں ضروری ہے تو امید کروں گا ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر سب کیجئے گا اور پھیلا دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کانٹینٹ کے ساتھ اب تک اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ